موسیقی اگر اس کو سادہ اور آم الفاظ میں کہا جائے تو خون کی کمی کا ہونا جیسے کہ جو ینگ فیمیلز ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی جو ہماری جو گروپ ہے یا جو تائم ہوتا ہے ملز کا اور فیمیلز کا بچیاں بہت زیادہ پیل ہیں پیل کا پنیکشن بھی رنگت ان کی بہت زیادہ پیلی ہے جس کی ایک وجہ لیور انفلمیشن ہوتی ہے یعنی آپ کا جگر اس کا تھوڑا سا خراب ہونا اس کی سیکنڈ نمبر پر آپ میں آئرین ڈیفیشنسی ہوتی ہے کیونکہ بچیوں کے مطلب ایک سپیسک پیریٹ کے لیے ان کا بلڈ لاؤس ہوتا ہے وہ اس کو اوورکم نہیں کر پاتے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ چکندر پالک اور اس کے ساتھ پدینے کا جوس اگر وہ مہینے میں پندرہ دن کنزیوم کر لیں تو وہ بہت ہی بیسٹ رہتا ہے اسی طرح اگر آپ گرین یلو یا ریڈ ڈیٹاکس وارٹر اور اپنے کالج یا یونیورسٹیز میں لے کے چاہیں ساتھ تو اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ خواتین جو کہ حاملہ یادود پر آنے والی مہین ہیں ان کے لئے وہ بہت زیادہ اینیمک ہو جاتی ہیں اور ان میں فون کی کمی ہوتی ہے اور ایک چیز ذہن میں رکھئے کہ وائٹمین سی کی آئرین کے ساتھ بلڈ میں اگر آپ نے وائٹمین سی رچ فروٹ سوئی ہے جیسے کہ گریف فروٹ ہے بیرنگز ہیں یا اس کے علاوہ جن چیزوں میں لیمن ہے یا بیل پیپر بیرا ان تمام چیزوں میں اگر آپ وائٹمین سی لے رہے ہیں تو ساتھ میں آئرین یعنی وہ چیزیں فولادی طاقت جو کہ ایک جیسے کہا جاتا ہے اسی طرح اپل کے ساتھ ساتھ پالک جس میں جو آئرین رچ ہوتی ہے اس کے علاوہ کئی ایسی چیزیں جو کہ آئرین مطلب فولیٹ رچ ہوتی ہیں ان چیزوں کا استعمال لازمی ہے کیونکہ دو انریڈینٹس وائٹمین سی پلس آئرین آپ لیں گے تو آپ کی باڈی میں ابزورب اور کنزیوم ہوں گا سو تب ہی ہم اس کے ہل بینیفیٹس بھی لے سکتے ہیں ساتھی ساتھی یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ خالی آئرین کا جو حصول ہے اگر آپ خوراک سے لے رہے ہیں اگر آپ آئرین سورسز فوڈ سورسز کی طرف جاتے بھی ہیں تو اس میں ہمارے پاس ہینڈ فول آف نٹس آ جاتا ہے چھوٹی بچیوں کے لیے بارہ بادام چھوٹے بچوں سے مراد یہ ہے جو بچیاں آئرین ڈیفیشنٹ ہوں ان کے لیے ضروری ہے کہ بارہ بادام ڈیلی اپنی ڈائیٹ میں ایڈ کریں پندرہ سے لے کے پچیس سال تک ہی لڑکیاں اور آم سے اس کو اپنی ڈائیٹ میں ڈیلی ایڈ کر سکتی ہیں اگر آپ کو ایکنی ایشو نہیں ہے یا آپ کا بہت زیادہ ہائپر میٹابولک آپ کوئی ایشو نہیں ہے تو ڈائیٹری فوڈ ایڈہرنس میں اور لائف سٹائل موڈیفیکیشن میں یہ لازمی جزہ ہے کہ ہینڈ فول آف نٹس is a part of your life مطلب یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ 40 یا 50 پلس ہیں تو یہ آپ نٹس کا استعمال کر رہے ہیں کیونکہ نٹس میں اسنشیل آئیلز ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو بیٹ مینج کرتے ہیں وہی پہ آپ کی جو آئرین ڈیفیشنسی ہے وہ اوورکم کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ میں بتانا چاہوں گی جو فکز ہوتے ہیں فکز ہوتے ہیں یا اس کے علاوہ ریزن ہوتے ہیں کشمیش ہوتے ہیں کشمیش تقریباً it's rich in iron 2 آپ بریکفہ سیریل میں ایڈ کریں پادینے کا جوس نہ صرف لنگ رنگ کھارتا ہے آپ کا لیور ٹھیک کلنز اپ کرتا ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ جو آپ کی باڈی میں آئرین اور پلیٹلیٹس کی مقدار کام ہوئی ہوتی ہے اس کو بھی بیتر کرتا ہے پپایا بڑی اچھی سورس ہے پپیتہ جس کو کہا جاتا ہے پپیتے کے پتے اور اس کا پانی ہی تو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے پر ساتھ ہی ساتھ پپیتہ جو ہے اگر آپ مہینے میں ایک یا دو یا تین بار بھی کنزیوم کرتے ہیں تو اس میں جو یلو کلر کا پیگمنٹ ہے وہ آپ کی باڈی میں نہ صرف انٹی ایمیون بوستر ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ جو کہ جرکر کے مسائل یا جو ان کے کلر خراب ہوتا ہے یا جو انیمک ہوتے ہیں اس کا استعمال بہت اچھا ہے مطلب سادھی غزالے کوشش کریں کہ زیادہ زیادہ سپلیمنٹیشن سے بچیں کیونکہ ایک گولی ایک جو ایپل ہے اس کو کمپیٹ نہیں کر سکتی تو بلیف کیا جاتا ہے کہ مطلب آپ جو دیکھ رہے ہیں وہی آپ کنزیوم کر رہے ہیں وہی آپ ہیں تو یہ ضروری چیز ہے کہ خوراک سے پھلوں سے سبزیوں سے دالوں سے بین سے اس گروپ سے آپ اپنی نیوٹریشنل ویلیوز کو پورا کریں جی ڈانکیو سومیز ڈویری آپ ہمیں بتا رہی تھی کہ انیمک پیشنٹ جو ہیں وہ کس طرح سے اپنی خود کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں جناب ذرا چکن کی صورتحال پر بات کر لیتے ہیں چکن کے اتار ٹڑھاو تو چل رہے تھے ریتز میں کیا سرچویشن ہے محرم الحرام میں کہا جا رہا تھا کہ ریتز آئے ہوں گے سبیل حسین اماری سب موجود ہیں سبھی آپ سے بات کریں کہاں پر موجود ہیں آپ اور آج چکن کے ریتز کی کیا سرچ ہے شاہو کے محرم موجود ہیں اور محرم الحرام میں دیکھا یہ گیا ہے کہ چکن کی جو پائسز ہیں وہ آپ ہونا شروع ہو گئی تھی ایک سو چوبیس روپے ایک سو بیس روپے سے ریتز جو آج ایک سو ساٹھ روپے پہنچ چکا ہے اور گوشتہ روز جو ریتز تھا وہ ایک سو پچپن روپے تھا یعنی کہ پانچ روپے کے اضافے کے ساتھ آج کا جو ریت ہے وہ ایک سو ساٹھ روپے ہو چکا ہے آٹھ محرم کا دن ہے اس کے ساتھ ساتھ نو محرم اور دس محرم یہ دو دن وہ دن ہوتے ہیں جس میں نظر و نیاز کے سلسلے جو ہیں وہ جاری رہتے ہیں جگہ جگہ جلوس ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو سبیلیں ہیں اور جتنے بھی نظر و نیاز ہیں وہ تقسیم کی جاتی ہیں تو ان میں چکن کا ایک اہم رول ہے ایک اہم کردار ہے چکن کا جس کی وجہ سے ہم اور دکاندار دونوں یہ سنبھنے ہیں کہ چکن کی پرائیسز جو ہیں وہ ہائے ہوئی ہیں تو دکاندار ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی تفصیلی جانتے ہیں کہ یہ چکن کی جو پرائیسز ہیں ایک سو ساٹھ روپے ہوئی ہیں کیا اس میں محرم کا کوئی رول ہے اور جو یہ دو دن جن میں خپت زیادہ ہوتی ہے کیا خپت میں اضافہ ہوا ہے سر یہ بتائے گا خپت دیکھنے میں جس کو ہم کنزمشن بولتے ہیں کیا اس میں اضافہ ہوا ہے اور یہ بھی بتائے گا کہ چکن کا ریڈ جو ایک سو ساٹھ روپے پہنچا ہے کیا مزید بڑھنے کا بھی ہے ہمارا آئیڈیا ہے کوئی ایسا جی بلکل مزید کل ریڈ اور بڑھے گا کیونکہ نظر سے نیاز کرنی ہوتی ہے ہر بندے نے اور اس لئے آج پانچ روپے ریڈ بڑھا ہے لیکن یہ ہمارے ساتھ سے اتنا ریڈ نہیں بڑھا کھپت تو بہت زیادہ آج وہ کلو دو کلو والا نہیں ہے کام دس کلو بیس کلو یہ جو انا وہ چار رہا ہے کیونکہ بریانی لوگ بنا رہے ہیں دودھ کی سبیلیں لگتی ہیں اس لئے جو انا ریڈ آج ہم کافی دیر سے آپ کے ساتھ کھڑے میں ہیں میں نے یہاں پر چار پانچ کسٹمر ابھی دیکھے ہیں جو کلو دو کلو والے میں نہیں دیکھے ایک بیس کلو کارڈر تھا غالباً اور ایک پچیس کلو کارڈر تھا تو ایسی ہی چلتا رہتا ہے پورا دن ہی اور یہ دو دن ایسی ہی چلتے ہیں یہ آرڈر تھا ہاں جی یہ اسی طرح ہی چلتے ہیں ہم دو تین چار گھنٹوں میں فارق ہو جاتا ہے ہر دکھا آمدہ آج تو آپ اپنا کاروبار جو ہے صبح میں خال سے جلدی کھولتے ہیں اور آج تو آپ فارق ہو چکے ہیں اب تک دیکھنے آپ کے پاس گوشت نہیں پڑا ہاں جی بلکل ہم لوگ فارق ہو چکے ہیں یہ پچاس کلو بن رہا ہے یہ ساتھ ہی مجالیس ہے تو ادھر یہ جانا ہے ٹھیک ہو گیا چکن کی صورتحال جو ہے وہ ابھی بڑھے گی اس کے ریچ پہ اضافہ ہوگا کیونکہ نو دس محرم ہے اسے میں نظروں نے آس کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے بہت شکریہ سبیل حسین آپ ہمارے سے موجود تھے اور آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے چکن ریچ کے حوالے سے ہمارے سے تمہارے ریپورٹر رانا فہد ان سے ہم بات کرتے ہیں وہ ہمیں ویجیٹیبل ریٹس کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں رانا فہد ہم نے چکن کی صورتحال تو دیکھی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے لیکن ویجیٹیبلز کی بات کی جائے تو جب چکن سستہ ہوتے تو ویجیٹیبلز مہنگی ہوتی ہیں اب چکن چونکہ مہنگا ہوتے تو ویجیٹیبلز کی کیا صورتحال ہے منڈی میں اور ریٹلس کی کیا صورتحال اس حوالے سے بھی اپڈیٹ کیجئے گا آج بھی اگر بات کی جائے تو سبزیوں کی قیمتیں جو ہیں وہ گریب آدمی کی پہنچ میں آج بھی نہیں ہیں کیونکہ کوئی بھی ایسی سبزی نہیں ہے جس کی قیمت سو روپے سے کم ہو ٹماٹر کی بات کرے تو ٹماٹر گزشتہ روز جو ہے وہ اسی روپے میں فروغ کیا جارہا تھا مگر آج اس کی قیمت جو ہے وہ قدرے کم ہوئی ہے اور بیس روپے کمی کے ساتھ آج ٹماٹر جو ہے وہ ساٹھ روپے کلو میں فروغ کیا جارہا ہے گاجر جو ہے وہ سو روپے کلو ہے اس کے علاوہ اگر گوپی کی بات کی جائے تو گوپی کی قیمت بھی جو ہے وہ سو روپے ہے ٹینڈے اور کریلے جو ہیں وہ سب سے زیادہ مہنگے ہیں کیونکہ ان کی قیمت اس وقت ایک سو بیس روپے کلو ہے یہ میرے پاس جو ہے وہ بند کو بھی پڑی ہے اس کو بند کو بھی کہا جاتا ہے اس کی قیمت جو ہے وہ گزشتہ کئی روز سے جو ہے وہ اسی روپے تھی آج یہ جو ہے وہ ساٹھ روپے کلو میں فروغ کی جارہی ہے پیاز کی بات کی جائے تو پیاز جو ہے وہ پچیس روپے کلو میں فروغ کیا جارہا ہے جبکہ جو ہے وہ آلو آلو کی قیمت قدرے کم ہے آج بیس روپے کلو میں جو ہے وہ آج فروغ کیا جارہا ہے تو رانا فات یہ بھی جانا چاہیں گے جو سبزیوں کی قیمتیں ہیں کیا وہ ریٹ لسٹ کے مطابق ہیں اور ریٹس جو ہے وہ اس پہ کوئی چیک ان بیلنس ہے کہ انہی ریٹس پر دستیابوں آم پابلک کو بھی آج بلکل نہ تو منڈی میں اس قیمت جو ریٹ لسٹ دی جاتی ہے نہ تو منڈی میں اس قیمت پر جو ہے وہ فروغ کی جاری ہے اور نہ ہی یہاں پر کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ ابھی تک جو ہے گیرہ بجنے والے ہیں اور ابھی تک یہاں پر ریٹ لسٹ پہنچی ہی نہیں انتظامیہ کی جانب سے اس علاقے میں جو ہے وہ تاحال ریٹ لسٹ پہنچائی ہی نہیں گئی تو ریٹ لسٹ کے مطابق تو چیزیں بیچنا دور کی بات ریٹ لسٹ یہاں پر موجود ہی نہیں ہے پورے ایریے میں ہم نے جس دکان تار سے پوچھا اس کا کہنا تھا کہ ابھی جو ہے وہ ریٹ لسٹ یہاں پر نہیں آئی ریٹ لسٹ موجود نہیں ہے اور مو مانگی قیمتوں پر جو ہیں سبزیاں بیچی جاری ہیں اور پبلک خریدنے پر مجبور ہے بہت شکریہ رانا فاہد آپ ہمیں سبزیوں کے ریٹ کے حوالے سے بتا رہے تھے تو جناب سبزیوں کے ریٹ کیا ہے یہ تو ہم نے آپ کو بتا دیا آپ سے اجازت لیں گے اور انشاءاللہ آپ سے محرکات ہوگی ہماری کل ہمیں فیس بک پر اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا جاگو لاہور کے نام سے پیجئے اور ان کے ساتھ کشو آپ نے مس گیا تو شامپائنز بیجی رات ایک بیجی ریپیٹ دے گا آپ سے محرکات ہوگی کر پتہ کھلئے اللہ حافظ